سارے اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں کوئی عوام کے لئے تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پھر کیا گزر رہی ہے ایک بجلی کا آتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اتنی اس کی کمائی نہیں ہوتی کہ وہ بجلی کا آگیل اتنا ہوتا ہے تو دواس کر سکتے ہیں باقی تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے کیا کرے ہیں مریں پھر ٹھیک یہ اگر چاہیں تو ہمیں ختم ہی کرتے ہیں یہ صحیح آپ رونے لگ گئے ہیں صحیح پریشان ہو گئے ہیں یعنی اتنے خرچیں یہ کون پورا کر سکتے ہیں مطلب ہے پورا پورا مہینہ مزدوری کرتے ہیں بیس پچیس ہزار رکھے آتا ہے بجلی کے بل میں چلا جاتا ہے پریشانی پریشانی کسیس کی مزدوری کرتے ہیں تیکسی چلاتے ہیں آپ کہہیں کہ پورا مہینہ مزدوری کرتے ہیں بیس پچیس ہزار کماتے ہیں اور وہ بجلی کے بل میں چلا جاتا ہے بس پھر وہ جایا ہے اور کسی سے ایک سے کرا دوسرے سے کرا دوسرے سے کرا دوسرے سے کرا دوسرے سے کرا بس یہ چلتا ہے گھر کیسے چل رہا ہے پھر بھی واقعی چیزیں بس آپ سمجھ لیں کہ چل رہا ہے نظام اللہ کا اس لئے چل رہا ہے ان کے اوپر اوتوں کے مشکل یہ ہے شباز شریف تو کہتے تھے کہ بری بہتری کریں گے ریلیف دیں گے تین سو یونر تک بجلی مفت دیں گے بلاول بٹو نے کہا تھا یہ تو اور زیادہ کر رہے ہیں کم کرنے کے ابھی پیٹرول پیر مہنگا کر رہے ہیں ہوگے کل رات کو مہنگا ہوگے ہاں وہی بات ہے نا تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کرتے تو نہیں ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں اس عمر میں آپ ایسے حالات ہیں کہ مزدوری کر رہے ہیں آپ پھر بھی گزارہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا مطلب ہے آپ گاہ دیکھیں گاڑیاں دیکھیں کتنی کھڑی ہیں دیکھیں جی دکھائیں جی کیمرامین یہ تمام ٹیکسیاں کری ہیں مزدوری ہے ہی نہیں یہ لوگ آتے ہیں صبح اور ایون کے ابھی میں چاچا جی سے بات کر رہا تھا یہ رونے لگے اس سے پہلے ایک بائیکیہ ڈریور تھا وہ رونے لگے وہ کہتا ہے میرے پاس بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے ایسے حالات آگئے ہیں لوگ ہم بہت بڑے حالات ہیں مطلب ہے لو ملکم سلام کیا کہنا چاہیں گے اس حکومت کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے یہی ہے بھائی ہم نے تو ووڈ اس کو دیئے ہیں باہر یہ کسی غریب کا ساس نہیں کرتے ہیں ہم بیکس لاتے ہیں صبح سے لے کر شام دکر اور ازار بارہ سو روئے مزوری کرتے ہیں اس میں پٹرول بھی ڈالتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ابھی گھر کے بل اتنے آتے ہیں نا لوگوں کے ابھی میرا پچھلی دفعہ دو دار آیا تھا ابھی گیارہ دار بل آ گیا میرا ابھی کدھر سے میں دوں گا میں خود بیکس لاتا ہوں تو ابھی تو ان کا میری یہی رشتے مریم نواز سے بھی یہ تھوڑا سا غریبوں سے پیار کریں اور تھوڑا سا کوئی لگتا ہے یہ پیار کریں گے گریبوں بہت مشکل ہے بھائی یہ صبح سے گرمی سے نکلا ہوں ابھی تکر میں نے خال میں نے تین سو روئے پکڑا ہوگا اور پٹرول بھی میں نے ڈالا ہوں کیسے بچوں کی مزدوری کریں گے کیا کریں گے اور گھر نہیں چلتا ابھی یہ اللہ میرا گھر چلاتا ہے یہ لوگ نہیں چلا سکتے گھر کسی کا بھی یہ اپنا باس ایسی میں بیٹھتے ہیں ایسی کمرے میں جاتے ہیں یہ غریب کا سوچیں نیچے سیڑ پہ آ کر دیکھیں اور غریب کیا کر رہا ہے ان کو یہ لوگوں کو ساس نہیں ہے کسی کو بھی ساس نہیں ہے نہ نوہ شریف کو ہے نہ کسی کو بھی نہیں ہے سب کانے والے بھائی اس در غریب بندے کو تو بس جیب میں جاتا ہے بہت شکریہ جی آگے چلتے ہیں آگے جا کے یہ ہم عزید لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ روڈ شو کا مقصد یہ ہے کہ جو عوام کی آباد وہ آپ تک پہنچائے جائے سر اسلام علیکم سنگئی ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں پتھان ہمارے بھائی تھے سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکور کیسا گزارہ چل رہا ہے مہنگائی کتنی ہے پٹول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے مہنگائی تو بہت زیادہ ہے یہ تو بہتری کرنے آئے تھے یہ نہیں اچھی بہتری کی ہے اچھی بہتری کی ہے پٹول کے رکھ دیا ہے بھائی ہاں بس ٹھیک ہے چلیں جی آگے جاتے ہیں آگے جا کے ہم مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں اس ٹائم میں فیضاباد کے مقام پر موجود ہوں یہاں لوگوں سے رائے لے رہا ہوں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم السلام سر کیسے ہیں حالات مہنگائی میں اضافہ بجلی میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پٹول ہر چیز میں توائی ہے روزگار کوئی ہے نہیں بے مشکل سے بچے پار رہا ہوں کیا کروں روزگار کچھ بھی نہیں ہے تین بچے ہیں دو ہر چیز میں آئے کھانے کے لئے بڑے مشکل سے بچے پار رہا کرتے ہیں کوئی اس سے مانگتا ہو کوئی کسی سے کہہ کر تکزارہ کرتے ہیں کیا کریں میں کہا یہ اتنی ہو گئی ہے بجلی اتنی دیس ہزار بجلی کا بلہ ہے کون سے میں دوں گا بے روزگار بٹھا ہو یہ تو بہتری کرنے ہے ریلیف دینے وہ اگلے حالے سے بھی گئے ہیں پہلے کہہ رہا ہے یہ ہو گیا اس سے بھی گئے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا کہیں گے بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے پچیس تیس ہزار بلہ آگیا ہے کان سے جمع کریں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے گیس کا بلہ اتنا زیادہ ہے بجلی کا زیادہ ہے پہلے پانچ سو چھ سو آٹھ سو ہزار آجاتا تھا ابھی پچیس ہزار تیس ہزار پینتیس ہزار بلہ آرہا ہے ایک بندے کو جیل میں ڈال کے یہ سوچ رہے تھے کہ ملک ٹھیک کر دیں گے عوام کو ریلیف تھے دن پہ دن اور خراب ہوتے جا رہے ہیں دن پہ دن مشکل ہی مشکل آ رہی ہے یہ جو وعدہ کیے گئے تھے جو کہا گیا تھا وہ سب کیا تھا یہ تو سمجھ سے بات بار ہے ابھی آپ بہتر جانتے ہیں جس نہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا بجلی کی قیمت میں اضافہ سارے گھر کچھ کہنے آسا ہے ہی نہیں ہے کوئی عورتہ کو تباہ ہو گئے ہاں ٹھیک ہے چلیں جی آپ سے ہو چکی ہے بات ہاں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا رائے رکھتے ہیں حکومت کے حوالے سے مند کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یار اتنی مہنگائی کر رہے ہیں دن پہ دن وہ تو چیزیں سستی کرنے آئے تھے سستی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں سستی کرنے آئے تھے ابھی مہنگائی کر رہے ہیں سستی کرنے آئے تھے مہنگائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی آگے جاتے ہیں آگے جا کے یہاں السلام علیکم کیا کہنا چاہیں کہ حکومت کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں بیڑا گھر کیا ہوا قومت نے ہاں جی یہ ان سے انٹرویو لیں جو سواری ہیں بیٹھ رہی ہیں گاڑی میں رات کو فیول اور مہنگا کر دی ہے انہوں نے یہ تو چیزیں سسی کرنے آئے تھے عوام کو ریلیف دینے آئے تھے بس بہت دے دی ہے ریلیف کیا دیتے ہیں مہنگا آئی جب سستپائی کرتے ہیں دور پر سستہ کر دیتے ہیں مہنگا کرتے ہیں بیس روپے مہنگا کر دیتے ہیں چاچا جی چاچا جی چاچا جی نہیں چاچا جی اچھا ایک حکومت کہندی سی کہ بیٹری کرانگے کچھ کیتا ہے نا بیٹری بھئی یہ کبھی بھی بیٹری نہیں کر سکتے یہ جو گریب لوگ ہیں یہ بارہ بارہ بیس بیس ہزار روپے بیل بیجا ہوئے لوگوں کو یہ کان سے دیں گے بتائیں نا لوگ خود خوشیاں کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں اپنوں کو خود خوشیاں کر رہے ہیں ایک بندے کو چوبیس ہزار روپے بیل لا رہا ہے اس کی بیس ہزار روپے سیلری ہے وہ کان سے چوبیس ہزار روپے دے گا بیل بتائیں ٹرانسپورٹروں پر اتنا انہوں نے محریک کیا ہوا ہے کہ ایک گاڑی کے اندر بیس پسنڈر ہیں گاڑی کے پاس ہر چیز ہوکی ہے کبھی بولتے کیامرا نہیں ہیں کبھی بولتے ہیں مجلسی گیڑ نہیں کھولتا ہر چیز کا ایشو بناتے ہیں دردہ دار پر چلانے کرتے ہیں یہ آنے سے پہلے تو کہہ رہے تھے تین سو یونٹ تک بجلی مف دیں گے ریلیف دیں گے دو روپے یونٹ ہو گیا کشمیر والوں نے آواز اٹھا یہ نا دو روپے یونٹ ہو گیا یہ پاکستانیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ آواز اٹھائیں یہ آواز اٹھائیں گے حالانکہ آج پہیا جامتہ ارتال تھی آج لیکن یہ سب کچھ چل رہے ہیں سب کچھ چل رہے ہیں یہ اکم کی ارتال تھی اور اتنی درد فاری ارتال تھی کہ ایک چیز ب نہیں ہلنے والی تھی لیکن لوگ چل رہے ہیں ٹرانسپورٹر چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہر بندے کا فضو لگا ہوا ہے لگایا ہوا ہے اس طرح تو مزید مہنگائی ہوتی جائے گی یہی طرح بھیلی اور مہنگی کر دی بتا رہا ہوں لوگوں کو پچاس پچاس ہزار بھیلہ ہے ایزا فار پچاس پچاس ہزار کیسے ادا کریں گے نہیں دیرے لوگ آگ لگا رہے ہیں کوئی جلا رہے ہیں کوئی کس نے کروا رہے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں آگے جا کے مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ٹرائم میں فید آباد کے مقام پر موجود ہوں جہاں لوگوں سے رائے لے رہا ہوں دیکھیں جی میں فید آباد کے مقام پر موجود تھا یہاں لوگوں سے رائے لے اس حکومت کے والے سے تمام لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں رہنی چاہیے حکومت حتم ہونی چاہیے ایک شخص کو جیل میں قید کر کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہتری کریں گے ایسا کچھ نہیں کرنے والے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ